چھیکے بھائی تو ہم کہاں تک پہنچ گئے تھے خلاصہ یہ ہے کہ دونوں ماہیس تو بھاگ لئے ہیں دوننے کے لئے چیز باقی یہ دونوں کیا کر رہے ہیں ابھی ماتم کر رہے ہیں رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں بولا یہ تو صحیح نہیں ہوا ہمارے ساتھ یہ تو بدماشی ہے کوئی ہمارا چیز اٹھا کے لے کے بھاگ گیا تھا رہا اور اس انتظار میں ہیں کہ چلو روز بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر ہو سکتا ہے واپس آ جائے ایسا پھر دونوں نے فیصلہ کر لیا نہیں کچھ کرتے ہیں تو کچھ کرنے میں کیا ہو وہ شاوال اٹھا کے لے آئے چیزیں اٹھا کے لے آئے ہاتھوڑی چھینی اور دیوار میں انہوں نے کیا کرا سراغ کرنا شروع کر لیا اب وہ محنت کر رہے ہیں لیکن وہ محنت کرتے ہیں سراغ کرتے ہیں اندر جھاک کے دیکھتے کچھ بھی نہیں ملتا تو وہاں اس کو پروڈکٹیویٹی اور ریزلٹ اس کے درمیان فرق نظر آیا ہے ہاں کو ٹھیک ہے تو کئی دنوں سے یہ لوگ یہ کر رہے ہیں ہاں wanted to believe that ہاں اس بات پہ یقین کرنا چاہتا تھا so each day he went home to rest وہ ہر روز گھر جاتا تھا آرام کے لیے and return اور واپس آتا تھا reluctantly with him to cheese station see but cheese never reappeared لیکن وہاں پر cheese دوبارہ کبھی نہیں آیا by now اب تک the little people were growing weak دونوں جو لوگ تھے وہ اب کمزور ہونا شروع ہو گئے تھے کیونکہ روز آنا آرہے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن آنے کو نہیں مل رہا کچھ بھی from hunger and stress دو وجہ سے weak ہوئے ہیں ایک تو بھوک سے اور ایک stress سے stress کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کو بسار ہے بہت صحیح ہے ہاں was getting tired of just waiting for their situation to improve ہاں جو ہے وہ تھک گیا ہے یہ دیکھتے دیکھتے کہ بھئی ان کے situation میں کوئی بہتری نہیں آ رہی آپ کو بتا ہے نا ایک تو ham ہے اور ایک ہاں ہے ہاں جو ہے وہ کیا ہے وہ تو بالکل ہی لیٹ گیا ہے اور ہاں تھوڑا بہت کوشش میں لگا بھائے سوچ رہا ہے وہ تو وہ بیچارہ اس بات سے بھی تھک گیا ہے کہ ہماری situation improve نہیں ہو رہی اس نے یہ بات جاننا شروع کر دی کہ جتنی دیر تک وہ اب اس اسٹیشن میں رہیں گے اتنی ہی ان کی حالت مزید سے مزید کیا ہوگی خراب ہوگی حالات تبدیل ہو گئے ہیں اگر ہم وہیں کھڑے رہیں گے زیادہ دیر تک تو ایسا نہیں ہوگا کہ خود با خود حالات صحیح ہو جائیں گے بلکہ اب حالات مزید کیا ہوں گے خراب ہوں گے یہ بات آپ کو سیکھنے نہیں چاہیے کہ جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں جس کاروبار میں آپ کھڑے ہیں جس مسئلے میں آپ کھڑے ہیں اگر دنیا بدل گئی ہے اور آپ ابھی بھی اسی جگہ پر کھڑے ہیں اور وہ ہی میند کر رہے ہیں وہ ہی کوشش کر رہے ہیں لیکن حالات بدل چکے ہیں دنیا بدل چکی ہے تو پھر آپ کیا ہوگا بہتری نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ کیا ہی خراب صورتحال ہوتی چلی جائے گی اس لئے آپ کو ڈیسیشن لینا ہوگا کچھ کرنے کے لئے ہاں نیو دیور لوزنگ دیئر ایج ہاں یہ جانتا تھا کہ ان کے ہاتھ سے ہر چیز نکلی جا رہی ہے یعنی اب ممکن نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ سے چیز ملے فائنالی ون ڈے ہاں بگین لافنگ ایٹ ہمسل ایک دن ہاں اپنے اوپر ہسنا شروع ہو گیا دیکھئے یہ بہت کمال کی بات ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اپنے اوپر ہسنے لگے اپنے اوپر کب ہستا آدمی جب اس کی نگاہ دوسروں سے نکل کر اپنی غلطی پر آ جائے اب یہ تک دونوں کی چکر میں کہ ان کے ساتھ غلط ہوا کسی نے ان کے ساتھ برا کر دیا اب یہ دونوں اس چکر میں سے ایک جو بندہ ہے ہاں وہ نگل گیا ہے وہ کس پہ ہنسر آئے اپنے آپ پہ کیوں ہنسر آئے اس کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو رہا ہے تو اپنے آپ پہ ہنسنا ہے یہ بھی بڑی زبردست صلاحیت ہوتی ہے ہاں ہاں look at us وہ ہستے بھی کہہ رہا ہے ہمیں دیکھو we keep doing the same thing over and over again ہم وہی کام بار بار کیے جا رہے ہیں and wonder why things do not get better اور سوچ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر کیوں نہیں ہو رہی جو کام ہم پہلے کر رہے تھے روز آکے خدا ہی مارتے ہیں اور کہتے ہیں چیز بہتر نہیں ہو رہی پھر خدا ہی مارتے ہیں ایک دیوار توڑ دی دوسری توڑ دی سائٹ پہ جا کے دیوار توڑ دی گڑھا کرنا شروع کر دیا نیچے کہ کہیں سے ہمیں کیا مل جائے تو روز محنت کر رہے ہیں لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل رہا تو یہ اس پہ حس رہا ہے کہ ہم ایک ہی کام بار بار کر رہے ہیں جس سے نتیجہ نہیں نکل رہا ہمیں وہ کام بار بار نہیں کرنا چاہیے ہمیں کوئی دوسرا ٹیسٹ لگانا چاہیے دوسری ٹرائی کرنی چاہیے کیونکہ جو کام آپ نے کیا اس سے نتیجہ نہیں نکلا آپ سمجھ جائیے کہ اس سے نتیجہ نہیں نکل رہا تو پھر نتیجہ نکالنے کے لیے آپ کو اپنا ایکشن بدلنا پڑے گا اگر ایک ایکشن سے ریزلٹ نہیں آرہا تو وہی ایکشن بار بار کرتے رہیں گے تو بھی ریزلٹ نہیں آیا گا تو آپ کو ریزلٹ لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اپنا ایکشن بدلنا پڑے گا یہ بینسیز ہے یہاں پر ٹھیک ہے اچھا جی اگر یہ بیکار بات نہیں ہے تو کم اس کا مزائیہ بات تو ہے کونسی بات مزائیہ ہے کہ جس ایکشن سے ریزلٹ نہیں نکل رہا وہی ایکشن ہم کیے جارے ہیں کیے جارے ہیں ہاں کو یہ آئیڈیا پسند نہیں تھا کہ وہ دوبارہ سے میز میں بھاگنا شروع کر دیں بیکوز ہی نیو ہی وڈ گیٹ لاؤس کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ گم ہو جائے گا اور ہی وڈ فائنلی فائنڈ این چیز اسے یہ بھی نہیں پتا کہ چیز ملے گی بھی یا نہیں ملے گی تو یہ تو اس آئیڈیا پر رکوا آوا تھا ہاں ہاں تو بلکل ہی آئیڈیا ہی نہیں لیکن اس کے پاس ذہن میں کچھ چل رہا ہے لیکن وہ اپنی اس بیوقوفی پہ اسے ہسنا پڑا کہ اس کا خوف اس کے ساتھ کیا کروا رہا ہے بہترین بات آ گئی ہے یہاں پہ یعنی وہ اس بات پہ اس آئیڈیا پہ رکا آوا تھا کہ میں اس میں بھاگوں گا نہیں کیونکہ بھاگنے کی دو باتیں ہیں کیا اور آپ وہ سوچ رہا ہے کہ یہ دونوں باتیں در حاصل کے آئیں فیئر ہیں فیئر کا مطلب خوف اور خوف کیا کرتا آدمی کو چینج ہونے نہیں دیتا یاد رکھیں آپ سب سے بڑی رکاوٹ جو تبدیلی میں آتی ہے وہ خوف آتا ہے خوف بدلنے کی آپ کوشش کرتے ہیں لیکن ڈر ہوتا آپ کو شادی ہو گئی بچے ہو گئے بیوی ہے لیکن گھر کے اندر روز جھگڑا ہو رہا ہے امہ سے اببہ سے روز آپیں دیکھو کہ گھروں میں جھگڑے ہوتا ہے ساز بھو کا جھگڑا ہو رہا ہے وہ ایک دوسرے کو جھے وہ نفرت ہو رہی ہے لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ بھائی آپ اپنی بیگم بچوں کو لے کے الگ ہو جائیں کرایے کے مکان میں رہیں مزر سے لیکن اس میں نکلتے ہوئے کیا خوف ہوتا ہے خوف ہوتا ہے یا آسان ہوتی بات خوف ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے پیسے کہاں سے آئیں گے صحیح کرایے نہیں دے پائیں گے تو کیا ہوگا پھر آج تک ہم نے خود فیصلے نہیں گئے ہمیشہ ہمارے فیصلے کس نہیں کی ہیں ہم معبہ نہیں کی ہیں ہم کیسے فیصلہ کریں گے ہم تو چھوٹے ہیں بھی سمجھ رہے ہیں تو خوف جو ہے وہ دراصل ہمیں کیا کرتا ہے تبدیلی کرنے سے اور تبدیلی کی راہ میں ہمارے لئے بہت بڑی رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے حالات جب بدلتے ہیں تو انسان کو بھی کیا کرنا پڑتا اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے لیکن چینج کو کون روکتا ہے فیر روکتا ہے اس نے ہم سے پوچھا صحیح اس نے ہم سے پوچھا کیا پوچھا یہ بتا ہمارے ہمارے شوز کا ہے ہمارے شوز کا ہے ہمارے شوز نے پیاس لیا ہے کہ خوف چڑھا ہوا مجھ پہ میں خوف کوٹا ہوں کیا پوچھ رہے where did we put our running shoes it took a long time to find them بہت time ہو گیا ان کو دیکھے بے because they had put everything away when they found their cheese at cheese station جب انہیں چیز مل گیا تھا تو انہوں نے ہر چیز پھیک دی تھی درہ در تو کافی دنوں سے ان کو مل بھی نہیں رہا تھا thinking they would not be needing them anymore وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب شاید ان شوز کی ضرورت آئندہ نہیں پڑے گی as ham saw his friend getting into his running gear جب ham نے دیکھا کہ اس کا دوست تو اب بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے تو he said اس نے کہا you are not really going out into the maze again تمہیں maze کے اندر دوبارہ جانا نہیں چاہیے are you کیا تمہیں چاہیے why don't you just wait here یہاں کیوں نہیں بیٹھ کے انتظار کرتے with me میرے ساتھ until they put the cheese back جب تک کہ وہ لوگ دوبارہ چیز نہ لے ہیں چاہیے ham کبھی بھی تیار نہیں ہے ہاں تیار ہے ham کیا کہہ رہا ہے تم کیوں جانے کی کوشش کر رہو محض میں یا میرے ساتھ رہو جب تک ہم انتظار کرتے ہیں جب تک کہ ہمارا چیز دوبارہ نہ ڈال دیا جائے وہ کہہ رہا because you just don't get it اس لیے میں نہیں رکھوں گا کہ تمہیں اب یہ نہیں ملے گا ہاں سیٹ ہانے کا i didn't want to see it either نہ ہی میں اسے دیکھ پاؤں گا but now i realize they are never going to put yesterday's cheese back یاد رکھو میں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ اب وہ لوگ کل کا چیز آج نہیں رکھیں گے جو کل گیا وہ گیا جو تھا ہمارے past میں اب وہ دوبارہ سے واپس نہیں آسکتا it is time to find new چیز اب وقت ہے کہ ہم کیا ڈھونے نیا چیز ڈھونے hem argued hem نے پھر دلیل دی but what if there is no چیز out there لیکن تب کیا ہوگا کہ ہم یہاں سے بھاگیں نکلیں اور وہاں چیز ہی نہ ہو کوئی تو کیا ہوگا or even if there is what if you don't find it اور شاید ہو تو میز میں لیکن ہم اس کو ڈھونڈ نہ پائیں تو سا کیا کہتا ہے i don't know مجھے نہیں بتا he had asked himself اس نے اپنے آپ سے پوچھا those same questions وہی دونوں سوالات too many times and felt the fears again اور پھر اس نے دیکھا کہ اسے خوف آرہا ہے that kept him where he was جو اسے وہیں رکھنے کی کوشش کر رہا جہاں وہ ہے یعنی وہ جب بھی اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ ہم نکلے اور ہمیں نہیں ملا تو کیا ہوگا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ ڈر ہے جو مجھے آگے بڑھنے نہیں دے رہا صحیح جو مجھے تبدیلی کے لیے تبدیلی کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں کر رہا صحیح he asked himself پھر اس نے اپنے آپ سے سوال پوچھا where I am more likely to find چیز اپنے آپ سے پوچھ رہے کہ میں چیز حاصل کر لوں اس کے امکانات کہاں زیادہ ہیں here یہی رہ کر اور اندہ میز میں جا کر سوال پوچھ رہے کیا میں اسی سسٹم میں رہوں یہی کام کرتا رہوں یہی خدا مارتا رہوں تو مجھے چیز حاصل کرنے کے زیادہ امکان ہے یا میں میز یا اس نے اپنے ذہن میں تصویر بنائی اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ میز میں بھاگ رہا ہے یاد رکھئے کہ جب بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کونسی چیز آپ کو روکتی ہے فیئر اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کی اچھی تصویر دیکھنا شروع کریں اصل میں فیئر آپ کیا کرتا مستقبل کی خراب اور ڈراؤنی تصویر آپ کو دکھاتا اگر ایسا ہوگیا تو ایسا ہو جائے گا اگر ایسا ہوگیا تو ایسا ہو جائے گا دراتا وہ آپ مستقبل کی ڈراؤنی تصویر دکھاتا آپ اس کا علاج کیا کریں مستقبل کی اچھی تصویر دیکھنا شروع کر دیں اگر میں یہ کام کر ہوں گا تو میرے پاس پیسے آنا شروع جائیں گے میرے پاس ہی ہونا شروع جائے گا میری عزت ہونا شروع جائے گی جب آپ یہ سوچنے لگتے ہیں تو خوف ہوتا ہے وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے اس نے بھی یہی کیا یہ تصویر جب وہ دیکھ رہا تھا تو اسے بڑی حیران ہوئی یہ سوچ کر اسے بہت اچھا محسوس ہوا اس نے دیکھا اپنے آپ کو کہ وہ یہاں سے نکل گیا ہے اور میز میں بھاگ رہے بھی بھائی خیال چیز لیکن اس نے اپنے آپ کو یہ دیکھا کہ وہ پور اعتماد ہے وہ بلاخر چیز حاصل کر لے گا وہ پر نکل کے اور چیز کے ساتھ اچھی چیزیں بھی اس کو ملنا شروع ہو جائے گی اس سوچ نے اس کو حمد دینا شروع گی پہلے وہ کیا سوچ رہا تھا خوف اور اب وہ کیا سوچ رہا ہے دو جو آپ کو تبدیلی کے لیے آمدہ کرتی ہے تو خیر کے بجائے کیا ہونا چاہیے کریج ہونا چاہیے پھر اس نے اپنے تصورات کے استعمال کیا زیادہ سے یقین کرنے والی تصویر کے بارے میں جس میں اور اچھی ڈیٹیل تھی اپنے بارے میں فائنڈنگ اور انجوائنگ تیسٹ اف نیو چیز اب وہ اسے روک رہی تھی اس نے خیال میں دیکھا کہ وہ سویس چیز کھا رہا ہے جس میں سراغ بھی ہیں برائیٹ اورنج چیڈر اور وہ برائیٹ اورنج کلر کا ہے امریکن چیز امریکن چیز کھا رہا ہے اٹالین اوانڈرفل سوفٹ فرنچ کیمبر چیز یعنی وہ خیال میں کیا کیا چیز دیکھنا جا رہا اچھی چیز دیکھ رہا ہے ابھی وہ خیالات ہی دیکھ رہا تھا کہ اس نے ہم کو سنا اور دیکھا کہ وہ تو دراصل کام موجود ہے اسٹیشن سی میں موجود ہے ہانے گا سم ٹائمز ہم تنگ چینج اور وہ بات بھولیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات بدل جاتے اور وہ بدلے ہوئے حالات کبھی بھی واپس نہیں ہوتے صحیح آپ ابھی دسویں کلاس میں بڑھ رہے جیسے ہی انٹر کر لیں گے گھر کی ذمہ داری جیس آ جائے ہالات بدل گئے اب یہ والے حالات دوبار آئیں گے نہیں آئیں چادی ہوگئے آپ صحیح آپ گھر کے سربرا بن گئے اب جتنے بھی پرابلم سامنے آرہے آپ کوشش کرو کہ حالات باپس ہو جائیں ویسے ہی جیسے کیسے تھے شادی سے پہلے تھے ایسا ہوسکتا نہیں ہوسکتا تو یہ ہوسکو سمجا رہا ہے سم ٹائمز ہم things change and they are never the same again this looks like one of those times that's life life moves on and so should we زندگی بدل گئی ہے life move ہو گئی ہے ہمیں بھی اس کے ساتھ کیا ہونا پڑے گا move ہونا پڑے گا ہا looked at his imicated companion ہا نے اپنے ساتھی کو دیکھا and try to talk sense to him اور اسے سمجھانے کی کوشش کی but him 's fear لیکن him کا جو خوف ہے had turned into anger وہ خوف غصے میں بدل گیا تھا and he would not listen اور وہ غصے کی وجہ سے سن ہی نہیں پارا تھا ٹھیک ہے پہلے خوف آتا ہے خوف جب بڑھ جاتا ہے تو اس میں رائف کے اندر ہونی چاہیے اور ہر مہینے دو مہینے کے بعد دوبارہ سے آپ پڑھنا چاہیے تاکہ آپ پتہ کھڑے ہو آگے he did not mean to be rude to his friend وہ اپنے دوست سے تلخ ہونا نہیں چاہتا تھا but he had to laugh at how silly they both look لیکن اس سے ہو رہا ہے alive محسوس ہو رہا ہے knowing that he was finally able to laugh at himself اور یہ جانتے ہوئے کہ بلاخر وہ اپنے آپ پہ ہسے گا and go and move on let go and move on ہا لاؤ and announced ہا ایک تیزی سے ہسا اور اس نے کہا کیا کہا it is maze time یعنی اب وقت ہو گیا ہے کہ ہم یہ سٹیشن سی چھوڑے اور کہاں جائیں اس بھول بلائیوں میں چلے جائیں ham did not laugh and he did not respond ham نہ has نہ اس نے response دیا آپ picked up a small sharp rock and wrote a serious thought on the wall اس نے ایک اٹھایا دیوار پہ لکھنے کے لیے on the wall لیے میں تو جا رہا ہوں تم ارے لیے میں یہ نوٹ لکھ کے جا رہا ہوں اس کو پڑھ لیے نا جب تم بھائی بنے تم بھی آ جانا ہے as was his custom جیسے کہ اس کی عادت تھی how even drew a picture how نے تصویر بھی بنائی of cheese cheese کی around it پہلے لکھا اور اس کی گرد کیا بنا دی cheese کی تصویر بنا دی hoping it would help him to smile یہ امید کرتے ہوئے کہ جب یہ تصویر کو دیکھے گا اس لفظ کو پڑھے گا تو وہ ham ہسے گا lighten up اس میں روشنی پیدا ہوگی شعور آئے گا اس and go after the پہ آپ نہیں بدلوگے تو فنہ ہو جاؤ لمانا تمہیں چھوڑ کے آگے نکلتے سمجھ رہے ہیں آپ اگر تم نہیں بدلوگے اگر تم change نہیں ہوگے وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ تو ایک دن تم فنہ ہو جاؤ گے کوئی تمہیں پوچھے گا نہیں کوئی تمہیں جانے گا آج بھی دیکھیں بہت سے لوگوں سے ملتے پرانے ان کو آپ مسکراتے پہ آگے نہیں کہہ جائے پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ 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 تک رچ موبائل آپ استعمال کر رہے ہیں کسی سے بھولو یہ تو شیطان کا آلہ ہے کسی کو بھولے شیطان کا آلہ ہے تو آپ کیا بھولتے ان کو پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ 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 شیطان کا آلہ ایسی آپ بھی اگر چینج نہیں ہو گئے تو زمانے کی لوگ آپ کو بھی کیا بولیں گے آپ پیسے رہ گئے بہت چینج ضروری ہے یہ جو ہمارے ہاں اکثر سوال اٹھاتے نا بڑا جذبات قسم کا تم تو بدل گئے ہاں بھئی بدل گئے بدل نہ پڑے گا میں مثال دے رہا ہوں میں شادی نہیں ہوگی تھی بیگم کے ساتھ میرا affair چلتا تھا کیا چلتا تھا affair تو میں اس سے جیسی بات کرتا تھا یہ میٹم تھی ان سے میں جیسی بات کرتا تھا ان کو گفت بھیج رہا ہوں صحیح گئی 5-6 بچے ہو گئے آپ بہت بدل گئے تو کیا بدلنا ضروری ہے یس بدلنا ضروری ہے آپ اس وقت کیا تھے ایک نوجوان عاشق اور آپ کیا ہیں 6 بچوں کے اببہ ذمہ داری family family life تعلیم تربیت بے شمار چیز زندگی میں بدل گئی ہیں کیا ڈیمان یہ کی جانی چاہیے یا آپ کو ویسے ہی رہنا چاہیے جیسے آپ پہلے تھے تو جو change نہیں ہوگا وہ مادوم ہو جائے گا یا آپ بھی اپنے گھر پہ جاؤ اور جا گے لکھ لو اپنے جہا آپ کا روح میں جہا بیٹھتے ہو پڑھتے وہ ایک بڑا سا پیپر نگال ہو اس پہ لکھو یہ پوری بات کون سی بات if you do not change you become extinct extinct کا مطلب کیا ہوتا ہے فنا قدیم محب کوئی پوچھے گا نہیں آپ ٹھیک ہے بس یہاں تک رکھیں محب ٹھیک